اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں برڈ سٹار چینل اور میں ہوں سادہ وان ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی روکیسٹ ہے کہ جن لوگ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہار آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے سب سے پہلے تو چلتے ہیں ناظرین ہمارا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ کاؤکٹل اور بجیز ایک ساتھ کلونی کے اندر رہ سکتے ہیں یا نہیں یا پھر کاؤکٹل کی بریڈنگ ہم کلونی کے اندر بجیز کے ساتھ کس طرح کروا سکتے ہیں کون سی باتیں ہیں جن پر عمل کر کے ہم کاؤکٹل اور بجیز کی ایک ہی کلونی میں بریڈ کروا لیں نمبر ایک اگر آپ کاؤکٹل کو بجیز کی کلونی کے ساتھ رکھ کر بریڈ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کاکٹل کی تعداد کم رکھیں اور بجیز کی تعداد آپ زیادہ رکھیں چھ پیر بجیز کے ساتھ ایک پیر کاکٹل کا آپ رکھ سکتے ہیں کلونی کے اندر بریڈنگ کے لیے اسی طرح بارہ پیر بجیز کے ساتھ دو پیر آپ کاکٹل کے بریڈنگ کے لیے رکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر یہی رہے گا کہ دس پیر بجیز کے ساتھ آپ ایک پیر کاکٹل کا رکھیں اور بیس پیر بجیز کے ساتھ آپ دو پیر کاکٹل کے رکھیں بریڈنگ کے لیے اس کے علاوہ جب آپ بجیز کی کلونی میں کاکٹل کا پیر لگائیں تو کاکٹل کے لیے جو آپ بوکس لگائیں گے یا پھر مٹکی تو اس کے لیے آپ اس کا سائز بڑا رکھیں کاکٹل چونکہ تھوڑا بڑا پیرٹ ہوتا ہے اس لیے ان کے لیے بوکس کا سائز بھی بڑا ہونا چاہیے اگر بوکس کا سائز بھی بڑا ہوگا اور بجیز کی اتداد زیادہ ہوگی کاکٹل کی اتداد کام ہوگی تو آپ بجیز اور کاکٹل کو ایک ہی کلونی میں رکھ کر آسانی سے بریڈ کروا سکتے ہیں بجیز کاکٹل سے زیادہ گریسف ہوتے ہیں اور وہ زیادہ فائٹ کرتے ہیں لیکن کاکٹل بلکل شریف پیرٹ ہے اس لیے یہ بلکل فائٹ نہیں کرتے یہ بجیز کے چیک سویرا کو بھی نہیں مارتے آپ کاکٹل اور بجیز کو ایک ہی کلونی میں رکھ کر بریڈ کروا سکتے ہیں کس طرح کروا سکتے ہیں وہ باتیں میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہیں